جی ناظرین اس وقت ہم سیالکورٹ میں محبوب ہیں اور ایک شاعر نے کہا ہے کہ زرا نام ہو تو یہ مٹی وڑی ذرہیز ہے ساکھی سیالکورٹ خال طور پر سیالکورٹ کی دھرتی جو ہے اس کی مٹی ذرہیز اس اعتبار سے رہی ہے کہ یہاں پر کرسچن کمیونٹی نے بہت ساری خدمات سارا انجام دی ہیں اور یہاں پر آئی ڈی شہباز کا ظہور ہونا اور یہاں ان کی آمند ہونا اور اس کے عرض ہمیں ظہور جیسا تفاہ ملنا یہ باعث رحمت اور باعث مصرف ہے ناظرین اس وقت ہم سیالکورٹ کی دھرتی پر اپنی ایک بیٹی جو سیالکورٹ سے ابھی منتخب ہوئی ہیں نومنتخب ایم پی اے شکیلا جوید آر تھر ان کے پاس موجود ہیں اور ہم سے گفتگو کہیں گے کہ کس طرح انہوں نے یہ سفر شروع کیا اور سیاست میں ان کا آنے کا مقصد کیا ہے اور آکر سیاست میں آکر انہوں نے کیا محسوس کیا ہے جی میں جی گارجیسٹ میں ربھائی تھائیں کہ سو بچ آپ کے انہوں کی سال پیار پلے شکریہ تو اصلا میں انباوند کی شکریہ بزاری میں ایک جگہ پہلے بھی بیان کر چیتے ہوئی بھی کہ میں ایک حالہ انہوں نے سال کی کی تو میں ایک بڑی 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 فیاملی پر سے کندر کرتے ہیں تو میری جو سب سے پہلا میں نے جو کیا تھا میں اپنے فیاملی کے لیے اپنا چیکریز کیا تھا اپنے فیاملی کے لیے اپنے فیاملی کے لیے اپنے فیاملی کیا ہوتا ہے تو یہ بڑا اچھا سوڑا ہے تو میں نے اپنے فیاملی کو جانتے ہیں تو پھر میں نے اپنی قوم کے لئے جو احنا خدمت شروع کی پھر میں نے ایک ہمارے بڑے ہی پاکستان اسیار کورٹ کے مشہور جو رامر کی شکور زارہ بڑھاروں کو پیس کی ہے تو وہ نیوڑک کے آفیس سے ہیں باورخان بھائی ہیں ہمارے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کیا کرنا چاہتیے تو میں نے کہا کہ اپنی قوم کی حمد کھلک چاہتیے اور پھر انہوں نے مجھے کہ آپ نے قوم کی بھی کریں اور پاکٹی بھی کریں دن اس وقت سے 2011 سے دے کر ہمارے بھی کشتوں سے نوم لکھیں تو پھر میں نے ایک دویج بڑی جو جو جوئننی کی تھی 2011 میں اور تب سے دے کر میں پارٹی کی ہی کوئی ایسے کہہ رہی ہوں جیسے اپنی قوم کی اپنی قوم کی اپنی پڑھ کر رہی ہوں آپ نے اسیمبلی میں ایڈوکیشن اور تعلیم کے حوالے سے اور صحیح کے حوالے سے بڑی زبردست گفتگی کی کیا آپ اس پر عمل درامت شروع ہے جی ایڈاون کی شکریہ گزاری آپ دیکھیں گے بھی کہ ہم سب سے بہت ہم شکریہ گزاری کے اپنے ہم داکی تو اس سیاست میں اگر آپ کرنا چاہیے تو اگر آپ کی پارٹی کے ساتھ کوئی بھی پارٹی جب آپ کو چھوٹی ہے تو اس کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے کام کریں تو یہ جو جو نے ہمیں دیا کہ انہوں نے خریشن سیٹ پر چھوٹنے کا مطلب ہی ہے کہ آپ اپنی خریشن لوگوں کی ہیلپ کریں اور کام کریں اس پر ہم نے کام شروع بھی کیا مطلیق چرچز میں بھی جا رہے ہیں مطلیق اور مول دل بھی جا رہے ہیں پلز ہم سب سے طور پر پسپٹلز میں تاکہ آپ کا مدیکل کو کام کریں ہمارے ہی تیک ہوگا ہمارے ہ agony کے لیں موتانیہ ہوا پا جی سے خلالوں کو مسئلان آج دیکھیں ہمارے ہlung کی جانا جانا ہی ہے کہ وہ لوگوں کےوں تم دلتے ہوگی وہ سہم کام کریں گے جا جانا ہی نے اس prefersل احسن 되�ے ہمیں گنز و فضو کا اس من دلتا کریں پہ اکرتے ہوگئے کے لئے جو یارنmarketfunding اور ان کے دوسرے ہم جاتے ہیں ہے ہمارے ہاتھوںے جو ہمارے ایدارے ہیں وہاں پر ایدوکیشن بھی شروع ہو اور ساتھ ساتھ ہیلتھ کا بھی پیس ایسلا شروع ہو لیکن امدان کی شکوزاری ہم مطلق اپنے جو ہمارے تنگ کے ایدارے ہیں جیسے آپ جیسے باشاور لوگ ہیں تو جیسے 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 ہم ملے گے تو ہمارے اپنے کی پلان ہے وہ اس کے ساتھ میل کر کوئی پلان کریں گے تو جو وفیر لگو سکے گا ہم اس کے لیے کریں گے امدان کی شکوزاری اور جو ہمارے اپنے زندگی وفت کرنا جب دے لے نہیں ہے کہ یہ پہشیں ہیں ہمارے وآرہوں کو بلیں گے بھی ہم بھی جیسے مص Pin LGBTQuu tem kmida ملے گ Rights Youthуже جو ڑھڑی تھی ہیں Exhale ملکہ فی ملکہ کامل کریں گے اور اسکول کے بھی جو پلانس ہمیں کہ کریں گے تو اس پر ملکہ کامل کریں گے اسیمیلی کے علاوہ بھی آپ کی وزیر اللہ آپ مجال نواز سے بات بھی ہے اس موقع پر یہ بہنی ہوئی وہ بیزنگ ہے ابھی تک ایسے ماجون سے پراہ اندویشن روح کامل کریں گے لیکن یہ کامل کی پیشن ہے وہ آپ کی طرف نام کسام اپنا ہوں رکھے جائیں گے ان کے سامنے لکھیں گے اور مجھے پیلوٹا کے بھی اطلاع لیکن ہے دن بھی پارٹی پر بھی کہ وہ مجھے ضرور سکوٹ کریں اس مام ناظرین سیالکورٹ جیسے انا نے شروع میں قرائے کہ بھئی ضرخیص ہمیں ہے سیالکورٹ کا خیتہ ہمیشہ تو سیالکورٹ کی دفتر چکیلا آتھر جو ہے انہوں نے ان کا پیشن ہے کہ بہت سارا کام کیا جائے میری جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ حقیقی معنی میں وہ قوم کے لیے برادات رکھتی ہیں اور خاص طور پر میں نے جو دیکھا ہے وہ روحانی طور پر بھی بڑی مضبوط ہیں اور ان کی دعا جو ہے وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے شفاہ کا باشتہ ہوتی ہے سیاست اپنی جگہ اور اگر عبادت کو اچھے طرقے سے اس پیشن سے کیا جائے کہ میری ہاتھوں سے لوگوں خداون کے فضل و کرم سے شفاہ ملے تو جیسے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیشہ ایمان جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے تو اگر آپ کے اندر رائی کردانے کے جتنا بھی ایمان ہے تو آپ ایک پہاڑ کو سمندر میں اگرانا چاہے تو کرا سے ہماری دہن خداون کے فضل و کرم سے روحانی طور پر بھی بہت مضبوط ہے میں ان سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح وہ سیاست میں اپنی خدمات سار انجام دے رہی ہیں وہ کرسچنل کمیونٹی کے لیے چرچس کی سطح پر کیا خدمت سار انجام دے رہی ہیں جی آپ نے ک Fellizar کی طور پریلے ساتم کچھے چیز میں م聞کانور پاک رہا کرسکے ہیں میں چطہ بھی وہ کنی دے رہی ہیں کہ من هنا کے لیا؟ م کی طور پر ٹھے اور آپ جرس کی respiratory چیزی کی طرحہم جیش کہ ہم نے یہی تجاہتے ہیں اور یہ ہے کہ ہم کی ظریف完成 کیہ آپ کو سے یہ شکریہ ایک جہاب کو یہ بات کرے کبھی صحتتا جیلےiers کے مبالی فٹر محسن por قável اور یکیناً وہ کھڑے بھی ہوگا ہم یہ چاہیں گے کہ ان کی سپورٹ بھی کریں سپورٹ اس طرح سے کہ میں نے جیسے کہ ہماری کلیسیا جانتی ہے کہ میں نے جیسے ایک بچے کو بائر بے جا تو میں نے ان سے کہا کہ جب آپ کبھی کھڑے ہو جائیں گے تو آپ نے ایک دوسرے بچے کو سٹینگ کریں اسی طرح سے ہم دیے سے دیے جنائیں گے تو دعون کے فضل سے یہ ضرور ہم ادھگر دیکھتے ہم ہی سورس ملے تھے کہ ہم ہر گھر میں سے ایک بچے کو سٹینگ کرسے گے تو یہ دعون کے فضل سے ہم یہ دعونے پیشن کی گیا ہے ہمیں دعونے آرادہ کی گیا ہے ہم اس پر کام گیا بھی ہوگے ہم اس طرح سے چاہتے ہیں کہ ہماری دودھ پر ہمیں سپورٹس پر کام کیا جائیں تو جیسے ہم نے کسیلائزنگ سٹارٹ روبرمیچ بھی کروایا تھا تاکہ ہمارے جو اچھے سپورٹس میں ہوں ہمیں دیکھائیں گے اور کسی کے پاس کنا سننا رہے اس پر ہمیں کام کریں گے ابھی سٹارٹ ہیں تو آنے والے وقت پر وہ کل کر دکھائیں گے جیسے کہ ہم کام کریں گے میں ابھی ایک خاص بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سپورٹس کی انہوں نے بات کی ہے ہونرمندی کی بات کی ہے سیاکوڈ چونکہ ہونرمندی کا شہر ہے یہاں پر ہم نے بہت آواز بنا کی کہ یہاں پر لوگوں کو بزنس کی طرف سے دینی چاہئے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ وہ اولیڈی ان کا زیر ہے بزنس اور سپورٹ کی طرف تو دیو آج کا ایک اشو ہے بہنم کے جدری تبدیلی مذہب اور خصوصا ہماری نو عمر بچیاں ہیں وہ ان کے وعد ہیں جو ہیں وہ بڑے پریشانی سے پوچھا کیا ایسا ممکنہ ہو سکتا ہے کہ آپ پرسنلی عزیر اللہ پنجاب مریم نواز سے اس موضوع پر بات کریں کہ ایسے جو واقعات جدری تبدیلی مذہب کے ہو رہے ہیں ان کے لیے کچھ کریں وہ ایسا ممکن ہے جی ضرور کیوں نہیں جب وہ ہوگی ملاقات ابھی میں نے جیسے کہلے کہ ہم ملاقات ہوئی نہیں ہے لیکن ہم حقیم کا حصہ خدا برد ضرور زائد پیدا کریں گے ایسا کہ ہم مل سے ملے تو یہ سارے جو قوم کی باباز ہیں کہ بیسکلی میں نے اشکلہ جو ادار کر انجویشوالی تو کچھ بھی نہیں ہو کیونکہ یہ تو قوم کی سیٹ ہے اور قوم کی آواز کی سمجھی حال تک کہیں گے تو جو آپ قوم کی آواز ہوگی جو ہم ہوجاں گے جو ہوں نے ہمی جسمکسر کے لیے دی ہے تکہ لوگوں نے رسائی ہو سکے تو ہم تو بیٹوین ہیں ہم تو درمیانی ہے ان کے مطاف پارٹی ہیں تو ہم پوشش کہیں گے اس کمیونکیشن کو چھتی کے سنب آسکے ان کی آواز آپ تک اور آپ کے آواز ان تک کنچا سکیں تکہ ہماری پارٹی ہیں دوری ہیں اور جو پارٹی ہیں اور ہم اس کی محبت کو سمجھ سکے اور جو وہ ہمارے لئے کرنا چاہتے ہیں وہ بڑا کانسپیرنٹ ساوردیشہ دکھیں گے 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 پارٹی کا اور اپنی کون کا اور جو ان کی بات ہوگی ہم اپنی کون تک ضرور لئے کریں گے میں کچھ دنوں سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک بردار تحلیب جو ہے اس کے لئے کچھ کام کرنا چاہیے گے میں اس پر کام بھی کر رہا ہوں اور جیسے آپ نے کہا ہے چرچز کے حوالے سے جو پاسٹر زہن کو ملا جائے گے تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی فورم پر سیارکوٹ کے جو پاسٹرز ہیں ان سے بلا جائے اور انہیں یہ تحلیق دی جائے کہ جو یوٹ ہے جس میں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں نوڑاں ان کو خودداری کی تحلیق دی جائے یہ تو وہ ہنروندی کی طرف آئیں اور دوسرا یہ جو دوسرے مزاہب کی طرف جانے کا رجحان ہے اس پر جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے آپ کی پارت ہے وہ بڑی ٹرانپیرنسی ہے کہ یہ ہوتا تب ہے جب انسان نا بدا سے باکتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایک ادوے مارکت کی وجہ سے نہ ہم گوداش ناسے نہ ہم دلش ناسے جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہوتے ہیں اور جب ہماری کو پرسنل مقصد حال بھی ہوتا تو دین ہم مزہب پر سہارا لیتے ہیں اور یہ جو بچے جاتے ہیں وہ بسکلی آپ کو بہتے ہیں ہمیں بے پتے ہیں کہ کس وجہ سے بھی جا رہے ہیں تو جب ان کی اپنی پر خواہش ہوتے ہیں جب اگر ہم اپنے بچوں کو سہی تلیق دیں گے اپنے بچوں کو سندے سکور پر بچوں کو بچوں کو اپنے بچوں کو اپنی مذہبیت لیں تو وہ بھی بڑا اتھا ہو جائے گا براہمان کی شکر وزارے جو اچھے اپنے بچوں کو بچوں کو لے کے جاتے ہیں اور اُترین لے کے لئے ہم ان کے گھروں کو یہ پرابلمز کام ہیں اس لئے یہ ضروری ہے ہم عادموں سے ملتے ہیں یہ اچھی بات ہے اور ملنا بھی چاہیے اور ہم ملیں گے بھی اور اس پر بعد ہم کام کردے ہیں اور ہم کام کرے بھی رہے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس میں کوئی سوال ہو ہماری محترمہ شکیلہ جوید آرثر کے مطلق کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے تو آپ ہمیں کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں اور کہہ بھی سکتے ہیں کوئی تجریز بھی ہوں تو وہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں تاکہ اس پر کام کیا جائے اور پاکستان کی جو قوم ہے کرسچن کمنٹی ہے اس کو پیدل پر کھڑا کیا جائے تو آپ ضرور ہمیں کمنٹس کریں کیونکہ وقت کی ضرورت ہے کہ اگر ہم سب مل کر قوم کی تقیی کے لیے کوئی اقدام کرتے ہیں تو خدا اس میں مدد کرے گا میں آخر میں آپ سے یہ کہا چاہوں گا کہ کوئی پیغام کون کے نام نوجوانوں کے نام اور یہ جو پاسٹرز ہیں ان کے نام پیغام کریں ایک بات ضرور اپنی قوم سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنا خدا کر رکھے میں نے جیسے شروع میں کہا میں ایک کانگرس لانے والے کی بیٹھے اور جیسے میں نے اپنے فیملی کے لیے کچھ کرنا چاہتا تو خدا نے مجھے استعمال کیا پہلے خدا کی شروع میں ایک اچھی ملسٹی کی چیئر پرسن پھر ایک اچھا خدا نے بیسرس دیا پھر خدا نے سیاسی فارمیٹ پھر خدا نے اگر کر دی تو اسی طرح سے غراب بھی جب کھڑے ہوگے کبھی یہ نہ کہے کہ مجھے کوئی ہمیں پوچھتا نہیں ہے کبھی یہ نہ کہے کہ کچھ نے ہمار لی کچھ کیا نہیں ہے جو یقین یعنی جو اپنے آپ پر پہلے اپنے اپنے آپ پر بنوشا کر کے چلتا ہے خدا سے صرف آس کرتا ہے مقال لارکل کے ابتا کہ جاکسہ ادا ہے تو اب جس دن ارادہ کرنے گے اس دن آپ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روپ نہیں سکے گے مجھے مسئلح قوم سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اٹھے اور ایک ایک بچہ اگر اپنی بات پہ اٹھے ایک لڑکی کھڑے ہوگے اپنے پورے ہاندان کے لئے اٹھنے کا باعث بن سکتی ہے تو اٹھے گی اپنی فیملی کے لئے اٹھے گی کچھ کرنا چاہے گی تو یقین جانے دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو روپ نہیں سکتی اس لئے میری قوم سے سپیشل ریکویسٹ ہے کہ وہ اٹھے بیٹے بیٹیاں سارے اٹھے اور اپنے گھروں کے لئے اپنی فیملیوں کے لئے اپنے ملے کے لئے جو انہوں سے کام کرے اور اپنے فیملیوں کا پہلے اپنی جیسے میرا ایک گوشتہ پہلے اپنی فیملی کا پھر اپنی قوم کا اسی طرح سے جب تھوڑے میں وفادہ رہتا ہے تو آپ اس کے گوشت کو بڑھا دیتا ہے اسی طرح سے آپ اپنے جگین جانے ہیں آپ یہ میری بات لکھ لیں جس دن آپ نے خدا من کے نام سے اٹھا ہے تو تو لکھا ہے کہ دنیا کی ہر ایک چیز خدا سے محبت کرنے والے کی بلائی پیدا کرتے ہیں لوگ آپ کو ماریں گے لوگ آپ کو بیٹیں گے قید میں ڈالیں گے لیکن آپ جوسف کی طرح سیدھی تخت پر جائیں گے بادشیل کریں گے کیونکہ خدا جب آپ ارادہ کر رہتے ہیں خدا چون لیتا ہے آپ کو تو دنیا کوئی طاقت آپ کو صرف رازے سے روک نہیں سکتی ملے اپنی قوم کو ایک بڑی قویسٹ دے کے اٹھیں اور اپنی قوم کو جو میاری دوبر ہمارا قتل ہوا ہے اس میار کو اوپر کرنے کے لیے ہر بیٹا ہر بیٹی یوت نڑکیاں لڑ کے جوان اٹھیں اور اپنی قوم کو اوپر اٹھانے کے لیے صرف اود نہیں اس ہاتھ والے کو بھی ہاتھ پکڑے اٹھائیں تاکہ اپنی قوم کو اٹھایا جا سکے اور ہماری قوم کا وہی میار ہو اور مشاہیکانوں کا فرق ہے ہم دینے والے میں سے خوشی ہوتی ہے جب ہم ہتنا ستنا کام کر لیتے لیکن ہاتھ نہیں کھڑاتے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدا نے ہمیں دینے والوں میں سے پیدا کیے جب ہم سارے ارادتاً اٹھیں گے تو ہم اپنی قوم کے لیے اپنے مولا کے لیے اچھا کر سکے گے اور میں ملون ہوں کہ اپنے فارم پر یہ ضرور کہنا چاہوں گی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ملی امی بی نے بڑے خوبصور طریقے سے کہا کہ قوم یا مسیحی قوم یا منورٹی ملے ماتھی کا جمل ہے ہم ان سے بھی جو آپ ہمیں کہیں گے جو ہماری قوم کی آواز ہوگی ہم اپنے لیٹروں تک پلچائیں گے تاکہ وہ ان کی ساری جو انہوں نے اتنی بڑی بات کی ماتھی کا جمل ہے تاکہ یہ زمین سے اٹھ کر ماتھی میں جانے تک کی بین اتھانگ کریں اور وہ پکڑ کے ہینگ وہ ہمیں کریں اور اس طرح سے پارٹی بھی مضبوط ہوگی قوم بھی مضبوط ہوگی اور ملگ بھی مضبوط ہوگا تاہاں آپ ہم سب کو بڑی بڑ کر دیں بہت شکریہ بھائی جی آپ کے ساری محبت کے لیے سار پینڈر کے لیے جس کے وجہ سے آپ کی نیوز کے لیے جس کے وجہ سے ہماری واس کو انترک پہنچا بہت شکریہ بھائی نا ہمیں فخر ہے ایسی بیٹیوں پر ایسی بہنوں پر جو قوم کا درد رکھتی ہیں اور قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو آپ بھی بہنیں بیٹیاں بیٹے جو ہیں آپ بھی باہر مکلیں اور اپنے قوم کی خطر اپنے ملک کی خطر ضرور ترقی کریں اور محنت کریں جدوجود کریں تو خدا جس طرح بہن کو خدالک پہ سرفرازی عطا کی ہے آپ کو بھی ضرور سرفرازی عطا کرے گا آپ کا بہت شکریہ جازدے خدا فیز